ہیلو فرنڈز ایک سرکاری ملازم کو سسپینڈ کر دیا گیا سروس سے کرپشن چارجز کے اوپر مسکرنٹ کے چارجز کے اوپر کیس اس کے اوپر یہ بنایا گیا کہ اس کی ایک رشدار خاتون ہے جو کہ کاروبائی لیندین کرتی ہے یعنی بزنس انویسمنز کرتی ہے وہ لوگوں پیسے لینڈ کرتی ہے لینڈر فور بزنس پرپرزز اور اس میں یعنی اس سرکاری ملازم کے کچھ دوستوں نے یہ پیسے لیے تھے اس خاتون سے جو کہ اسی رشدارہ تھی اور اس میں یہ شخص یہ سیول سرکنٹ جو گرم نے بلائی ہے وہ شورٹی بنا تھا یعنی زامن بنا تھا ان پیسوں کا کہ یہ پیسے اس کو واپس ہوں گے تو اس طرح سے اس شخص نے یہ کرچر کیے کرپ کرپ پریکٹس کی ہے اور اس کے اسی عمد میں اس کو سسپینڈ کر دیا گیا اور کیس اسے خلاف ریجسٹر کر کے چلایا گیا تو اس نے پھر اپیل کی اس کی اپیل ہائی کورٹ کے پاس سپی پورٹ پہنچی اور فائنلی اس کی اپیل علاو کی گئی ہو اس کی سسپیشن آرڈرز تھے فرام سروس اس کو ختم کر کے اس کو سروس میں ری انسٹیٹ کر دیا گیا کیونکہ اس کیس کے اندر کوئی بھی ایسا کوئی اس نے کام نہیں کیا تھا جو کہ کرپشن کے زمرے میں آتا ہو نہ ہی اس نے گورنمنٹ فرنٹس یوز کیے تھے نہ ہی اس نے کسی ذریعہ لے کے کوئی کام کیا تھا صرف یہ تھا کہ اس کی یہ سیدار خاتم میں کسی کو ادھار پیسے دیئے اس میں یہ شورٹی تھا اس میں کسی بھی طرح سے وہ بینیفیشری بھی نہیں ہے پیسے بھی اس کو کہیں سے نہیں ملے کسی حوالے سے اس نے اپنی پوسٹ کا اس یعنی گورنمنٹ پوسٹ جو اس کے پاس پوزیشن ہے اس کا کسی بھی طرح سے کوئی مسیوز نہیں کیا کہ جس سے یہ کہا جا سکے کہ اس نے اپنا جو گورنمنٹ جو آپ کی اس کی جو پوزیشن تھی اس کو مسیوز کرتے ہوئے پیسوں کی شکل میں کوئی بینیفیڈ لیا ہو تو ان سارے حقائق کے بعد یہ اس کی اپی جالا ہو گئی موسیقی